کہتے ہیں جی آٹھ ترابی ہے کہاں ہے آٹھ ترابی؟ آٹھ کے ساتھ ترابی کا لفظ دکھاؤ تک مانیں گے لاؤ جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ گیارہ رکتیں پڑھتے تھے اور یہ کہتے ہیں اس میں آٹھ ترابی کی تھی اور باقی تین ویتر تھے تو اگر صرف ترابی تھی وہ تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے تم صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہو سارا سال پڑھا کرو نا اپنی طرف سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں تم نے سنو جان لو ہم اہلِ سنت و جماعت ہے میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے تمام عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے ہم کسی امام کے قول سے عقیدے کو نہیں پیش کرتے ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے ہمارا ہر عقیدہ اہلِ شعید اللہِ شرعیاتیں ثابت ہوگا تم لوگوں کی طرح نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہم نوزل الابرار کے تحت عقیدے نہیں بناتے ہم قرآن مخترین کے مطابق عقیدے بناتے ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے قرآن حدیث میں موجود مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا صحابہ کے خلاف گانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہے اور سنا ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں ان کو بے مثل بے مثال ہم صحابہ کو مانتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں تابعین تبہ تابعین اولیاء صلاحہ احمہ سب کو مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں ہیں کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے تم ایجنٹ ہو دشمنوں کے مسلمانوں میں انتشار اور افتراک پیلانا چاہتے ہو تم یا رسول اللہ مدد کے منکر بتاؤ عرب کی جنگ ہوئی تھی تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی تھی کیا تمہیں بخاری میں نبی کی وسیعت نظر نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کو مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکالو کون نے کہایا ہے تم لے کر آئے تو تمہارے مستیوں نے فتوے دیئے ہیں مزارات کو تم نے گرایا ہے نبی کی حاصل کی توہین تم نے کی ہے تم وہ لوگ ہو جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے دشمنوں بخاری کو کس نے بدلنے کی کوشش کی حدیثیں کس نے نکالنے کی کوشش کی وہ تم ہو تمہارے نکالنے سے حدیثیں ختم نہیں ہوں گی تمہارے ان کوششوں سے سننی ختم نہیں ہوں گے سن لو جتنا سنیوں کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی سننی اور اونچے ہوں گے اللہ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرے نہیں نہیں حوالوں کو رکھو ایک طرف یہاں دو کڑائیاں لاکے رکھو آگ جلاؤ ان میں تیل ڈالو جب تیل کھول جائے ایک میں میں پوستا ہوں سچے ہو تو آؤ ہوں دو دوسری میں جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ جھوٹا آؤ مجھے اپنی صداقت پر یقین ہوں میرا عقیدہ سچا میرا نبی سچا میرا امام آزم سچا میرا غوث آزم سچا مجھے بتاؤ تمہارے نباب صدیق حسن خواب ہو پالی جن کو تم اپنا پتانی شیخ القل کہتے ہو اس نے قاضی شوقتہ مددے ابن قیم مددے کے شیر پڑے یا نہیں پڑے ہم یا رسول اللہ مدد مانگے تو تم شرک کہتے ہو وہ ابن قیم سے مدد مانگے تو جائے اس پہ فتوہ لگاؤ کہ وہ مشرک تھا پھر میں مانو کہ تم واقعی سنجھے ہو نباب ہی تو زمانے جو صحابہ کو گالیاں دی حضرت معاویہ کے لیے اور دوسرے صحابہ کے لیے جو لفظ کہے ذرا اٹھاؤ اس کی کتاب جا کر پڑو وحیدر لغات پڑو جا کر تمہیں پتا چلے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ خاموش ہیں ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں لیکن نبی کی توہین پر خاموش رہنا اپنے غیرتی ہے وہ ہم نہیں ہوں گے لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں بہتر ہے اپنا طریقہ رکھو ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں قرآن موجود حدیث موجود تسلی چاہتے ہو آؤ سوال کرو میں جواب دینے کو دیا لیکن انتشار کرو گے تو جو باتوں سے نہیں مانتا ہم اس کو لاتوں سے پھر منمانہ جانتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں آئیے ان کے یہ سوال جمع ہوئے ہیں اب میں ان کے جوابات پیش کر دیتا ہوں مختصرا حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کو جواب چاہیے ہو وہ خود جلسہ کروائے وہ تقریر کروائے پورا جلسے کا اتمام کرے تاہم یہ جمع ہوئے ہیں میں مختصرا ان کے جواب پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ حج کے لیے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر امام اہلِ عدیث ہوتے ہیں تو ہم اپنی نماز کیسے ادا کریں میری کتاب مسئلہ امامت پڑھنے حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے اگر وہاں کا امام بدقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں نہیں اور حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں حج ہوتا ہے کعبے کا تواف کرنا شامل ہے کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں شامل نہیں آج تقریباً بارہ یا پندرہ سال پہلے آزان سے پہلے صلاح نہیں پڑھا جاتا تھا تو حالات اور تاروبار سب ٹھیک تھا جب سے یہ شروع حالات اور تاروبار سب خراب ہو گیا میرے دل میں شک و شبہ ہے قرآن عدیس کی روشنی میں جواب دیں جببار بٹن والا موجود ہے یہ جببار صاحب عبدالجبار صاحب یہ مجھے ثابت کرتے ہیں یہ بھائی صاحب جنہوں نے رکھا لکھا ہے کہ پندرہ بیس سال بارہ پندرہ سال سے پہلے صلاح نہیں پڑھی جاتی تھی میری اپنی جتنی عمر ہے میں بچپن سے سنتا آ رہا اور میری عمر یقیناً پندرہ سال سے تو زیادہ ہی ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے زیادہ ہے نا میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ کو ایک ہزار سال سے میں ثبوت دے رہتا ہوں کتابوں میں میں نے پوری کتاب لکھی ہے ازان اور دروشری میں چودہ سو سال کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں میری کتاب ازان اور دروشری پوری اس مسئلے پر موجود ہے نبی پاک کا حکم ہے ہر نیک کلام سے